بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم میرے نام میہ آرسلان فاروق ہے اور آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں پیش ہوا ہوں یہ ٹاپک بہت ہی ہوت ہے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کتنے پیسے ہوں کہ آپ بیریہ میں گھر بنا سکیں یا خرید سکیں تو جاننے کے لئے پوری ویڈیو دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو خاص کر لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے بجٹ کا والیم تھوڑا ہے اور وہ بیریہ میں گھر خریدنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری گائٹ دی جائے گی ویڈیو پوری دیکھیں تو جی ویورز ہم اپنے ٹاپک کی طرح واپس آتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں کہ آپ بیریہ میں گھر ہری سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو جی ویورز آج کل ایک بات ہے جو بہت دیکھی جا رہی ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پلوٹ ہری دیں پھر اس کے پر گھر بنائیں لوگوں کی قوتیں ہرید بہت بری طرح سے ہٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اب کافی زیادہ لوگ اپارٹمنٹس کا رجان کر رہے ہیں کیونکہ وہو بھی آپ کو ایک گھر کی طرح ہی ہوتا ہے اور گھر والی فیسیلٹیز مل جاتی ہیں آپ کو اپارٹمنٹ میں بھی کراچی میں تو یہ ٹرنڈ بہت پرانا تھا لیکن لاہور میں بھی اس کی پپولارٹی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پچھلے اگر دو سے تین سالوں میں دیکھیں تو یہ اپارٹمنٹس کا جو لوگوں کا رجان ہے اپارٹمنٹس کی طرح وہ بہت زیادہ پڑھ چکا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپارٹمنٹس کتنے بیڈز ہوتی ہیں اور کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس میں تو ویورز تین کٹیگری کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ون بیڈ، ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ جو ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے وہ بہریہ ٹاؤن میں آپ کو منیمم پچھپن لاکھ کے بجٹ میں مل جاتا ہے کوئی تیساڑھے تین سو سے چار سو کے سکیر فیٹس میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹو بیڈ کی بات کریں تو ٹو بیڈ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ منیمم منیمم پچھتر لاکھ سے لے کے پچانوے لاکھ کے درمیان میں مل جاتا ہے جس میں سکس ہنڈر پلس سکیر فیٹس ہوتے ہیں اور ٹو بیڈ رومز بنے ہوتے ہیں اور ٹری بیڈ روم ابھی بہریہ میں بنے نہیں ہے لیکن بننا شروع ہو چکے ہوئے ہیں آپ اس میں بکنگ کروا سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا اپارٹمنٹ بھی ریزرف کروا سکتے ہیں اور اس میں رہائش پذیر بھی ہو سکتے ہیں دو سال کا پیمنٹ پلان ہے اور انشاءاللہ دو سال بعد اپارٹمنٹ بھی آجیں گے اور آپ اس میں پوری طرح سے رہائش پذیر ہو سکتے ہیں تو جی ویورز اب ہم آتے ہیں پانچ مل لے کے گھر میں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں کہ آپ پانچ مل لے کا گھر خرید سکتے ہیں تو جی ویورز اگر آپ کے پاس ایک کروڑ دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پندرہ لاکھ تک کے پیسے ہوں تو آپ بہریہ میں پانچ مل لے کا گھر خرید سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنا گھر خود بنائیں تو آپ کے پاس اتنے ہی پیسے مطلب کہ ایک کروڑ دس سے ایک کروڑ پندنہ کی اگر آپ رینج ہو تو اس میں آپ ایک مناسب لوکیشن کا پلوٹ حرید کے اس پر اپنی کنسٹرکشن بھی کروا سکتے ہیں اپنی مرضی کی کنسٹرکشن بھی کروا سکتے ہیں تو جی ویورز یہاں پہ ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ وہ لوگ یا وہ میرے بھائی جن کے پاس گیش اکٹھا نہیں ہیں یا جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر بھی جو ہے انسٹالمنٹ پر مل جائے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیریر ٹاؤن میں پانچ مرلے گھروں کا جو کسطوں پر ملنے کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے تین سال کا اس کا پیمنٹ پلان ہے ڈھائی سال میں اس کا پوزیشن آپ کو مل جائے گا اور اگر میں پرائز کی بات کرو تو کرنٹ مارکٹ سیچویشن کے حساب سے پرائز انتہائی مناسب ہے کہ آپ آرام سے اپنی ڈاؤن پیمنٹ کریں اپنا گھر ریزرف کروائیں اور ایک لاکھ روپے الگ بگ مہانہ آپ کسطے ادا کر کے ڈھائی سال میں اپنے پانچ مرلے کے گھر میں آپ اس کے مالک بن جائیں تو جی ویورز اگر میں دس مرلے گھر کی بات کروں تو دس مرلے کا گھر جو آپ کو ہے وہ پونے تین کروڑ سے لے کے سوا تین کروڑ کی بریکٹ میں مل جاتا ہے اور ہمارے پاس بھی کچھ ایسی آفشنز ہیں جو اس بجٹ میں موجود ہیں اگر تو آپ لوگ انٹرسٹڈ لو تو آپ ہمیں رابطہ کریے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا وزٹ بھی کروائیں گے اور رہائش کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو ٹرانسپیڈن ڈیل کے ساتھ وہ گھر ٹرانسکٹ بھی کروائیں گے اب اسی کے ساتھ ہم کنال کی گھر کی کٹیگری پہ آ جاتی ہیں تو کنال کا گھر جو ہے بیریہ ٹاؤن میں منیمم منیمم سوا پانچ کروڑ پہ سے لے کے سوا چھے کروڑ پہ کے درمیان میں مل جاتا ہے وہ آپ کے کنڈیشن ٹو کنڈیشن بھی ویری کہہ رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اس میں بھی کافی آفشنز موجود ہیں آپ جب چاہیں ہمیں سکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور آ کے آپ گھر وزٹ کریں اور اس گھر کو اپنا بنائیں تو اب اس میں میں اپنے ایک بات کی طرف آتا ہوں کہ جو رہائش پراپرٹیز ہے اس کا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ ڈیل کے ساتھ آپ کا گھر ٹرانسٹ کروا کے دے گی ہمارے لئے سارے کلائنٹس ایکوال ہیں بے شک اس کی بائنگ کپیسٹی پانچ مرلے والی ہو بے شک اس کی بائنگ کپیسٹی اپارٹمنٹ والی ہو یا بے شک اس کی بائنگ کپیسٹی ایک کنال والی ہو ہمارے لئے ساروں کی ہی ریکوائرمنٹس قابل احترام ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ جب ڈیل کریں گے تو آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ پلیٹ فارم ملے گا جہاں پہ آپ اپنی دل کی تسلی بھی کر سکتے ہیں اور آپ بالکل مطمئن ہوں گے تو آپ رہائش کے ساتھ آپ اپنی ٹرانسکشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں کہہ رہا ہوں سکرین پہ ہمارے نمبر چل رہے ہوں گے آپ ہم سے کسی بیٹ وقت ترابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اتریں اور آپ کو اسی کے مطابق این مطابق چیز نکال کے دیں تو اسی کے ساتھ آپ اپنا بہت حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اور شکریہ